چودہ سوہ صحاب کے ساتھ حضور عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں کفار مکہ کھڑے ہوگے کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے لڑائی ہوگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بھیجا کہ ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا عثمان آپ آئے ہو تو تواف بیت اللہ کرنا چاہو تو کر سکتے وہ کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور کی بغیر میں تواف کروں خیر صلح حدیبیہ کا موقعہ تو عروہ بن مسعود کی قیادت میں قریش مکہ نے مذاکرات کی حضور علیہ السلام سے تو ایک سلو نامہ تیپ آ گیا اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مکہ سے اگر کوئی شخص بھاگ کر کے مدینہ المنورہ جائے تو اہل مدینہ اس کو پناہ نہیں دے سکیں گے وہ ہمارا بھگوڑا شخص ہوگا تو اس کو پناہ نہیں دے سکیں گے اور اگر کوئی شخص مدینہ المنورہ سے مکہ واپس آنا چاہے تو اہل مکہ اس کو پناہ دینے کے مجاز ہوں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شرط پر بہت پریشان ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے بات کی اور کہا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں کہا حق پہ ہیں حضور اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں کہا حضور اللہ کے سچے رسول ہیں تو کہا چودہ سو کی تعداد معقول ہے پھر ہم دب کے سلو کیوں کریں سلو کی شرائط برابر کی ہونی چاہیے اگر کوئی ان کا بھاگ کر کے آ جائے ادھر سے تو وہ ہم پناہ دے سکیں اور اگر ہمارا جائے تو وہ پناہ دے سکیں یا پھر وہ بھی نہ دیں ہم بھی نہ دیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی تعمل کے ایک بات کہی کہ عمر کیا اس شرط کو حضور قبول کر رہے ہیں تو کہا وہ قبول کر رہے ہیں تو برجستہ دوسرا جملہ آیا کہا عمر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر وہ اللہ کے رسول ہیں جب وہ قبول کر رہے ہیں تو بات ختم یہ تھا وہ تیقن اس کو اس مفہوم میں بھی لے سکتے ہیں اکل قربان کم بپیش مصطفی یہاں پھر سائے راستے بند ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ یقین تو کہا ہوا رسول اللہ یہ برجستہ جملہ ہے جو یقین کی بجلیاں بھر دیتا ہے روحوں کے اندر یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلہ شریع اور کسی بھی دینی عمر میں آپ لاجک تلاش کر لیں مل جائے تو اچھی بات ہے لیکن یہ مزاج بنانا کہ اس کا لاجک کیا ہے اس کا لاجک کیا ہے تو اب ذرا دیکھئے کہ جو ظاہری اس پہ بات اٹھتی تھی کہ چودہ سو کی ہماری تعداد ہے اور وہ اتنے ہیں تو برجستہ جو جواب دیا وہ یہ تھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو حضرت عمر وہیں خاموش ہو گئے آگے چلیے حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے اس سے قبل لشکر عسامہ حضور روانہ کر چکے ہیں سترہ اٹھارہ سال عمر تھی تو ان کی قیادت کے اندر حضور نے ایک لشکر تیار کیا تو یہ لشکر ابھی جرف کے مقام پہ پہنچا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا خبر پہنچ گئی تو اب حضرت عسامہ کیسے بڑھ سکتے تھے واپس آگئے تو تدفین کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ بنا دئیے گئے تھے انہوں نے جو حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ عسامہ بن زید اپنے حدف پہ دوبارہ روانہ ہوں تو صحابہ نے کہا کہ بڑے بڑے جنگی ماہرین اس لشکر کے ساتھ ہیں تو پیچھے سے اگر حملہ ہو گیا تو یہ نقصان کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے لہٰذا حکمت یہ ہے کہ اس لشکر کو ابھی کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے تو میں نے یقین کی بات سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا شروع کی ہے تو سنیے کیا جواب آتا ہے انہوں نے جواب میں کہا واللہ اگر مجھے یقین ہو کہ جانور درندے جنگلوں سے آکے میرے بدن کی بوٹیاں بھی نو چلیں تب بھی لشکر عسامہ کو بھیجوں گا اس لیے کہ اس کو روانہ اللہ کے رسول فرما جاؤں گا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا جو قبائل پر طول رہے تھے حضور کے وسال کی وجہ سے جن کے کچھ حوصلے بڑھے تھے انہوں نے سوچا ان کا کتنا سسٹم مضبوط ہے کہ یہ ان حالات کے اندر بھی لشکر کو روانہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور جدر لشکر گیا انہیں یہ خبر پہلے پہنچ گئی کہ حضور علیہ السلام کا وسال ہو گیا لیکن انہیں سوچا کہ ان حالات کے اندر بھی لشکر حملہ آبر ہو رہا ہے ہمارے اوپر تو اس کا مطلب ہے یہ کتنے مضبوط ہو گئے ہوئے ہیں تو لشکر بھی کامیاب اور بامراد مظفر ہو کر کے واپس پلٹا اور کسی کو مدینہ المنورہ کی طرف میلی آنکھ سے نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت بھی نہ پڑی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یقین کا اعتماد کا بھروسے کا اور حضور علیہ السلام کی ذات پر ان کا جو ازان و یقین تھا اس کا نتیجہ تھا تو یقین کی کائنات کا اگر کسی نے شہنشاہ دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پوری زندگی یقین کی دولتوں سے بھری پڑی ہے صاحبِ صدق بھی ہیں صاحبِ یقین بھی ہیں